پاکستان کے ایک پورو کرکٹر چیمپنز سوفی کو لے کر بھارتی ٹیم کے پورو کھلاڑی ہربجن سنگھ کے ساتھ سریاں بدتمیزی کی ہے دوسری طرف انہی کے دیش کے شوئے ملک نے بھارتی کھلاڑیوں اور بی سی سی آئی سے پاکستان آنے کی گزارش کی ہے پاکستان کرکٹ کی حالت چاہے جتنی بھی خراب ہو جائے اس کے پورو کرکٹرز کی زبان نہیں رکھتی ان کے زبان نہیں رکھتی اور ہر وقت وہ کسی نہ کسی کو برا بھلا کہتے ہی رہتے ہیں آکر رکھے گی بھی کیسے اسی سے تو ان کی دکان چل رہی ہے ساری کمائی بھی اسی کی بدولت ہے لگتا ہے ان کے پاس پاکستان کرکٹ بورڈ اور دیش میں چل رہے اتھل پھتھل کو دور کرنے کے بجائے وہ بس بھارت اور بھارتی کرکٹرز کو گالی دینے کا کام رہ گیا ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پورو کرکٹر تنویر احمد نے بھارتی ٹیم کے پورو کھلاڑی ہربجن سنگھ کے ساتھ سر ایام بتتمیزی کی ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آئے ہیں تنویر نے ہربجن کو اپنے سوشن میڈیا پر گالی دی اور گھٹیا انسان بتایا انہوں نے ہربجن پر سوال بھی اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ خود پاکستانی کھلاڑیوں سے مل رہے ہیں تو بھارتی ٹیم کو پاکستان جانے سے کیوں منا کر رہے ہیں دراصل تنویر یہ ریاکشن ہربجن کے ایک بیان کو لے کر دیا ہے جس میں وہ بھارتی ٹیم کے سرکشہ کا حوالہ دیتے ہوئے چیمپس ٹوفی میں بھیجنے سے منا کر رہے ہیں ہربجن نے اس کے پہلے آئی اینس کو ڈی ایک انٹرویو میں سوال پوچھا تھا کہ بھارتی ٹیم چیمپس ٹوفی کے لیے پاکستان کیوں جائے پاکستان کے حالہ ٹھیک نہیں ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی واردات ہوتے ہی رہتے ہیں اس وجہ سے بھارتی ٹیم پر سرکشہ کا خطرہ رہے گا اس لئے انہوں نے بیجیتیا ہے کہ پاکستان نہیں جانے کے نینے کے ساتھ پوری سہمتی جتائی حال ہی میں کرکٹ کے ونڈے فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے پاکستانی کرکٹر شوئب ملک نے بھارتی کھلاڑیوں سے چیمپس ٹوفی کے لیے آنے کی ونتی کی ہے ان کے مطابق دونوں دیشوں کے بیچ جو راجنیتی کماملے ہیں اس کا الگ سامادھان کیا جانا چاہیے کھیل کے بیچ راجنیتی کو لانا ٹھیک نہیں ہے ملک نے کہا کہ پاکستان کے لوگ اچھے ہیں اگر بھارتی کھلاڑی آتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا اب دیکھیں یہ بات تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی بی سی سائی اپنے ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجے گا اور یہ ایکچولی یہ نرنے بی سی سائی کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہیں یہ نرنے ہیں بھارت سرکار کے ہاتھ میں اور بھارت سرکار جیسے کہ پہلے بھی انہوں نے کبھی بھی allow نہیں کیا کہ ٹیم انڈیا پاکستان کا دورہ کرے اور ویسے ہی اس بار بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے بھارت کی سرکار ٹیم انڈیا کو پاکستان نہیں بھیجے گی یہ بات تیہ ہے یہ بات شاید پاکستان کو بھی پتا ہے اور یہ بات ICC کو بھی پتا ہے اور یہ بات ان تمام پورو کرکیٹرز کو پتا ہے جو پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کو گالی گلوچ دے رہے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہی کہ بھائی انہیں اس سے ٹی آر پی ملے گی اور اس ٹی آر پی سے ان کی فیم بڑھے گی اور ان کے پاس پیسہ آئے گا اگر وہ بھارت کو گالی گلوچ نہ کرے تو ان کی دکان چلنا بند ہو جائے گی اور یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ٹیم انڈیا پاکستان نہیں آئے گی بھر بھی وہ لگاتار اس بارے میں بیان دیتے رہتے ہیں فیک نیوز فیل آتے ہیں کہ بھائی بی سی چاہی تو جھک گیا ہے پی سی بی اس با نہیں جھکے گا اگر بھارت چیمپنس سوفی کے لیے پاکستان نہیں آیا تو پاکستان بھی دوہزہ چبیس میں ہونے والے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں بھارت کا دورہ نہیں کرے گا جبکہ سب کو پتا ہے کہ ایکچول میں ریالیٹی کیا ہے جب چیمپنس سوفی کریب آ جائے گی تب آئی سی سی خود یہ بتا دے گا کہ بھائی ہائیبریڈ موڈل پر یہ ٹونمنٹ کھیلا جائے گا اور بھارت کو پاکستان کا دورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے